موسیقی آخری دن انسان کے جہاں پر بھی ہوں عزت سے ہی گزریں تو بہتر ہے ٹرمپ کی ابھی حکومت گئی اور مزید مشکلات ان کے سامنے آگئی اور اس دفعہ سب سے پہلے چائنا نے ہاتھ سیدھا کرنے کا فیصلہ کی ہے چین کی ایمبیسی پر ٹوٹر نے پابندی لگا دی چین اب ویبو چیٹ کے ذریعے چار سو ملین لوگوں کے نیٹورک کو استعمال کرے گا لیکن ٹرمپ نے جو چین کے ساتھ کیا اب اس کا حساب کتاب برابر کرنے کا وقت آ گیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل لائب وید سیبی کازمی ڈانرڈ ٹرمپ جو کہ اپنے دور اقتدار میں چین کو سرپرائز دیتے رہے تھے اب ان کے اقتدار کے ختم ہوتے ہی چین انہیں سرپرائز دے رہے ٹرمپ اپنے دور اقتدار میں چین پر غیر منصفانہ تجارتی پابندیاں اور پالیسی جاری رکھتے رہے لیکن انہوں نے یہاں پر باس نہیں کیا امریکہ میں چین کے کئیں کانسل خانے بھی وہ بند کروا گئے ٹرمپ نے تجارتی پالیسیوں کے حوالے سے چینی برامداد پر بھاری ٹیکس آئیت کیے جس پر چین بھی جوابی اقدامات کرنے پڑے تجارتی یہ جنگ لگی رہی پھر ڈاللڈ ٹرمپ نے اپنے دور حکومت کے اقتدامی دنوں میں بھی چین اور اس کی کمپنیوں پر پابندیاں آئد کر گئے ٹرمپ نے آخری دنوں میں یہ جو اقدام کیا اور اس سے چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی کیونکہ ٹرمپ کے اقتدار کے آخری دنوں میں جو ہوا بگلی حکومت اسے جاری رکھے گی چینی سمارٹ فون، میکرو سیومی کارپوریشن، تیل کی تجارت سے وابستہ تیسری بڑی کمپنی اور کمرشل ائرکراف کارپوریشن سمیت کل نو کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ان تمام کمپنیوں کو چینی فوج کے ساتھ روابط کی بنیاد پر اس فیرس میں شامل کیا گیا یہ ٹرمپ کا اپنے دور اقتدار میں چین کے ساتھ آخری بڑا قدم تھا لیکن چین کی ایمبیسی جو امریکہ میں ہے ان پر ٹویٹر نے پابندی لگائی کیونکہ وہ نیٹورک استعمال نہیں کر سکتے چین نے ویبو استعمال کرنا شروع کر دیا لیکن ان کے سفارتکار، وزراء، ڈپلومیٹس یہ دنیا کو جواب دینے کے لیے ٹویٹر کا سہارا لیتے تھے لیکن اب ٹویٹر نے ان پر پابندی لگا دی بظایر اس کی وجہ تو جو ایگر مسلمان ہے وہاں پر ان کے ساتھ ٹویٹر کی اظہاریں یک جہتی لیکن سب جانتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر موڈی صاحب کا اکاؤنٹ کیسے چلتا لیکن ٹھہرئے یہ دو غلا پن ہم دیکھتے ہیں یہ دشمنی ٹرمپ سے ہی ختم نہیں ہوئی بلکہ مائک پومپیو نے اس دشمنی میں حت المقدور حصہ ڈالا آخری کیل انہوں نے تب ٹھونکا جب ان سے میڈیا نے سوال کیا کہ آخر امریکہ کیوں جرمنی سے اپنی فوج بنا رہا ہے پتلاں وہاں سے کیوں اٹھائی جا رہی ہے تو پومپیو نے اس کا جواب جو صاف الفاظ میں دیا کہ سارے فیصلے چین کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے کہے جا رہے ہیں ہندوستان پر چین کا خطرہ بڑھ گئے ہیں اس کے علاوہ ویتنام، انڈونیشیا، ملیشیا، فلیپین اور جنوبی جو آپ کو بتایا چائنا سی یا سوچ چائنا سی وہاں پر امریکہ یہ یقین دہانی کرنا چاہتا ہے کہ چین کو مناسب جواب دے سکیں پومپیو نے اس بات کا انکشاف بھی کیا کہ چینی کمپنیوں کو جو دنیا کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے تھے خاص طور پر کرونا سے بیجنگ نے جو مالی اور فائدے اٹھائے ہیں ان اس کی وجہ سے بین کیا گیا لیکن ٹرمپ نے کہا کہ چین کے خلاف دنیا کو جس طرح میں نے کٹھا کیا اس طرح کوئی نہیں کر سکا اب ٹرمپ اقتدار سے فارغ تو نہ صرف ان کی انتظامیہ کا بلکہ ان کا بھی برا وقت شروع ہو گیا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے آپ نے سنا ہے یہ اب اس کی زندہ مسال بننے جا رہے ہیں کیونکہ جو بائیڈن نے اقتدار سوالتے ہی ٹرمپ کے اٹھائیس ارکان پر پبندی لگا دی چائنا نے کہا کہ ہانگ کانگ اور مکاو میں ان کا داخلہ بند ہے یہ پبندی چین کی درس لگائے گی چین کی وزارت خارجہ نے کہا کہ پبندیوں کی ذات میں آئے ہوئے امریکی حکام چین کی خودمختاری کی سنگین خلاف پر جمع ملابس ٹرمپ کے دورے صدارت میں اہم عودوں پر فائز رہنے والے وہ اٹھائیس لوگ جو دنیا بدلنے کی کوشش کرتے تھے اب وہ ٹریول نہیں کر سکیں گے اور ٹرمپ انتظامیہ کے جن افراد پر یہ پبندی لگائے گی انہوں نے چین کے مفادات کے خلاف منصوبہ بندی کی اور ان کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی ٹرمپ کے آپ کو پتا ہے انتظامیہ کے ان اقتماعات کے برسے چینی عوام میں بہت خصا تھا اور چین جو تھا امریکہ تعلقات کے نقصان تو خراب ہو رہے تھے پبندیوں کے شکار ہونے والے افراد اور ان کے اہل خانہ پر بھی چین نے ہانگ کاؤں اور مکاؤں میں داخلے پر پبندی لگا دی کہ یہ اب اس طرف ٹریول بھی نہیں کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اس افراد میں مائک پومپیو سر فیرست ہے جبکہ ٹرمپ ان کے متعدد مشیر یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں اور دوسری سب سے بڑی بات کہ ان کے ساتھ کوئی ملک تجارت بھی ان کا نہیں کرے گا یہ دیکھیں کہ وہاں پر تجارت چائنہ میں بہت بڑی ہے اس پورے ریجن میں ٹرمپ کے لئے بہت بڑا سرپرائز چائنہ کے اس اقدام کو پوری دنیا حیران رہے گی کہ آپ ایک طرف تولمگیر وبا کے باعث امریکہ کی تمام بڑی معیشتوں کو اس وقت دباؤ کا سامنہ ہے ایسے میں مالیاتی منڈیوں میں اور معاشی سرگریوں میں جو گراوٹ آ رہی ہے چین نے اپنا معاشی ترقی کا سنگی میل جو ہے وہ اہم عبور حاصل کر لیا اب چین کی جانب سے دنیا کو معاشی بہالی کے حوالے سے ایک بڑا سرپرائز دیا وہ دوہزار بیس میں اس ملک میں جی ڈی پی پہلی مرتبہ ایک سو ٹریلین جوان یعنی کہ ایک سو ایک ٹریلین جوان کا مطلب آپ یہ دیکھیں ٹو پائٹ تھری پرسنٹ کو اضافہ ہوا ہے دو شریعہ تین فیصد اگر امریکی ڈالروں میں دیکھیں تو تقریباً پندرہ شریعہ چار دو ٹریلین ڈالرز یہ بنتی ہے رقم اقتصادی تعاون اور ترقی کی تنظیم نے یہ تازہ ترین جو ان کی ایکنومک آؤٹلوک میں پیشنگوئی کی تھی کہ چین دوزار اکیس میں عالمی معاشیت میں ایک تہائی ون تھرڈ سے زیادہ حصہ ڈالے گا تو ایک طرف تو چین کی آپ کو پتا ہے ترقی کی منزلیں تہہ ہو رہی ہیں معاشیت بڑھتی جا رہی ہے تجارتی جنگ دوسری طرف امریکہ کے لئے پریشانی کا باعث بنی ہوئے ہے اب صورتحال امریکہ میں یہ ہے کہ لاکھوں شہری اس وقت بھی روزگار ہے اور یہ دعوی بھی امریکی محکمہ جو میند ہے جو کمپنیاں ہوتی ہیں ہیچار ڈی ٹائپ وہ انہوں نے کیا کہ چینی کمپنیاں امریکہ میں جو موجود ہیں اور وہاں کے جو شہریوں کو روزگار کے تمام مواقع فرام کرتی تھیں اس سے قبل بھی امریکہ چین کا جو تجارتی تنازہ تھا اس میں دھائی لاکھ لوگ اپنی ملازمت سے ہاتھ دو گٹے یہاں تک کہ ملک میں بگڑتی ہوئی صورتحال کے بعد امریکی حکومت چین کو اکسانے میں مصروف ہوگی جیسا کہ چینی رینما اکثر کہتے ہیں کہ امریکہ کو اب سرد جنگ کے نظریے کو چھوڑ کر کچھ اور سوچنا سی ہی چین آج دنیا کی دوسری بڑی محشت ہے آپ کو پتہ ہے غیر سلوری پابندیوں سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نہ ہوگا فیوچر میں 21 صدی میں کوئی کتنا بھی طاقتوار ہو وہ تحفظ پسندی کے نام پر کسی دوسرے ملکی ترقی کو نہیں روک سکتا چین کے ساتھ امریکی معاملات کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے گا جو بائیڈن ابھی جو سائے ہیں ٹرمپ پر بے شمار پابندیاں اب آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے دیگر ممالک بھی لگائیں گے ایسے میں ٹرمپ کی جو دوستی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ڈاللڈ ٹرمپ محمد بن سلمان جو سعودی پرنس ہیں ان کے بڑے قریبی دوست ہیں اور اس وقت محمد بن سلمان کی جو سیچویشن ہے وہ بھی کوئی خاص جو ہے وہ بہترین نہیں جاری اب ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ ڈاللڈ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے جہاں پر اگر اس ریجن میں جہاں سے آپ کو پتہ ہے ایک بورٹ پڑی تجارت کا مرکز ہے وہاں پر اگر ان کی بزنس کو نقصان پہنچتا ہے اور کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ریل اسٹیٹ بزنس اور باقی بزنسز جو کہ ڈاللڈ ٹرمپ کرتے رہے وہاں پر ان کا آلڈی بزنسز کے وہ سسٹم اس طرح نہیں بن سکا جس طرح پہلے تھا تو اب آنے والے دنوں میں ڈاللڈ ٹرمپ کے جو بزنسز ہیں کیا وہ جو وستی ایشیا اور جنوبی ایشیا اور جو چینچائنا کی طرف سے یہاں سے تو رکیں گے لیکن کیا وہ میڈل ایسٹ میں اپنا دوبارہ اسر اور سوخ استعمال کرتے ہوئے کیا اپنے بزنس کو پروموٹ کر سکیں گے کیونکہ جس طرح سیاست میں ان پر پابندی ہے ٹویٹر پر ان پر پابندی ہے اس طرح انسٹرگرام نے مختلف لوگوں نے پابندیاں لگا دی ہیں تو بولنے کے لیے لکھنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے دیکھنا ہی ہے کہ اب ان کے ساتھ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوگا دیکھنے کے لیے میں آپ کو مزید اپڈیٹ کرتا رہوں گا ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو بھی وہ بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا اگلی ویڈیو تک لیے اجازت دیں اللہ حافظ